جب آپ کی عمر شریف تقریباً پچیس سال کی ہوئی تو آپ کی امانت و صداقت کا چرچہ دور دور تک پہنچ چکا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کی ایک بہت ہی مالدار عورت تھی ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا ان کو ضرورت تھی کہ کوئی امانتدار آدمی مل جائے تو اس کے ساتھ اپنی تجارت کا مال و سامان ملک شام بھیجے چنانچہ آپ کی نظرِ التخاب نے اس کام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا اور کہلا بھیجا کہ آپ میرا مالِ تجارت لے کر ملک شام جائیں جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ کی امانت و دیانتداری کی بنا پر میں آپ کو اس کا دوبنا دوں گی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرمالی اور تجارت کا مال و سامان لے کر ملک شام کو روانہ ہو گئے اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک معتبید غلام میسرہ کو بھی آپ کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ آپ کی خدمت کرتا رہے جب آپ ملک شام کی مشہور شہر بسرہ میں بازار میں پہنچے تو وہاں نستورہ راہب کی خانقاہ کے قریب میں ٹھا دے نستورہ میسرہ کو بہت پہلے سے جانتا پہچانتا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دیکھتی ہی نستورہ میسرہ کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ اے میسرہ یہ کون شخص ہیں جو اس درخت کے نیچے اتر پڑے ہیں میسرہ نے جواب دیا کہ یہ مکہ کے رہنے والے ہیں اور خاندانیں بنوحاشیب کے چشمہ چراغ ہیں ان کا نام نامی محمد اور لکب امین ہے نستورہ نے کہا کہ سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے آج تک کبھی کوئی نہیں اترا اس لیے مجھے یقین کامل ہے کہ یہی نبی نبی آخر الزمان ہیں کیونکہ آخری نبی کے تمام نشانیاں جو میں نے توریت و انجیر میں پڑھی ہیں وہ سب میں ان میں دیکھ رہا ہوں کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب یہ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے تو میں ان کے بھرپور مدد کرتا اور پوری جانساری کے ساتھ ان کی خدمت گزاری میں اپنی تمام عمر گزار دیتا اے محسرہ میں تم کو نصیحت اور وسیعت کرتا ہوں کہ خبردار ایک اللہ مہا کے لیے بھی تم اس سے جدہ نہ ہونا اور انتہائی خلوص و محبت و عقیدت کے ساتھ ان کی خدمت کرتے رہنا کیونکہ اللہ تعالی نے ان کو خاتم النبیین ہونے کا شرف عطا فرمایا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم بسرہ کے بازار میں بہت ہی جد تجارت کا مال فروخت کر کے مکہ مکرمہ واپس آگئے واپسی میں جب آپ کا کافلہ شہر مکہ میں داخل ہونے لگا تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ایک بالا خانے پر بیٹھی ہوئی کافلہ کی آمد کا منتظر انتظار دیکھ رہی تھی جب ان کی نظر حضور علیہ السلام پر پڑی تو انہیں ایسا نظر آیا کہ دو فرشتے آپ کے سر پر دھوب سے سایا کی ہوئے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر اس نورانی منظر کا ایک خاص اثر ہوا اور وہ فرط عقیدت سے انتہائی والیہانہ محبت کے ساتھ یہ حسین جلوہ دیکھتی رہی پھر اپنے غلام مائسرہ سے انہوں نے کئی دن کے بعد اس کا ذکر کیا تو مائسرہ نے بتایا کہ میں تو پورے سفر میں یہی منظر دیکھتا رہا ہوں اور اس کے علاوہ میں نے بہت سی عجیب و غریب و باتوں کا مشاہدہ کیا ہے پھر مائسرہ نے نستورہ راہیب کی گفتگو اور اس کی عقیدت و محبت کا تذکرہ بھی کیا یہ سن کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ سے بے پناہ قلبی تعلق اور بے حد عقیدت و محبت ہو گئی یہاں تک کہ ان کا دل جھک گیا اور انہیں آپ سے نکاح کے رغبت ہو گئی حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال و دولت کے ساتھ ساتھ انتہائی شریف اور افت و معاب خاتون تھی اہل مکہ ان کی پاک دامنی اور پارسائی کی وجہ سے ان کو تاہرہ پاک باز کہا کرتی تھے ان کی عمر چالیس سال کی ہو چکی تھی پہلے ان کا نکاح ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوا تھا اور ان سے دو لڑکے ہند بن ابو حالہ اور حالہ بن ابو حالہ پیدا ہو چکے تھے پھر ابو حالہ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا نکاح عطیق بن آئیز مخزومی سے کیا ان سے بھی دو اولاد ہوئی ایک لڑکا عبداللہ بن عطیق اور ایک لڑکی ہند بن ہند بنت عطیق حضرت خدیجہ کے دوسرے شہر عطیق کا بھی انتقال ہو چکا تھا بڑے بڑے سردارانے قریش ان کے ساتھ عقد نکاح کی خواہش مند تھے لیکن انہوں نے سب پیغاموں کو ٹھوکرا دیا مگر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیغام برانہ اخلاق کو عادات کو دیکھ کر اور آپ کے حیرت انگیز حالات کو سن کر یہاں تک ان کا دل آپ کی طرف مائل ہو گیا کہ خود بخود ان کے قلب میں آپ سے نکاح کی رغبت پیدا ہو گئی کہاں کہاں تو بڑے بڑے مالداروں اور شہر مکہ کے سرداروں کے پیغاموں کو رد کر چکی تھی اور یہ تئی کر چکی تھی کہ اب چالیس برس کی عور میں تیسرا نکاح نہیں کروں گی اور کہا خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ففی حضرت حضرت سغیہ کو بلایا جو ان کے بھائی عوام بن خولید کی بیوی تھی ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ذاتی حالات کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی پھر نفیسہ بنت امیہ کے ذریعے خود ہی حضور علیہ السلام کے پاس نکاح کا پیغام بھی جا مشہور امام مشہور امام سیرت محمد بن اسحاق نے لکھا ہے کہ اس رشتہ کو پسند کرنے کی جو وجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے وہ خود ان کے الفاظ یہ ہیں انی قدر رغب تو فیکہ لخسن خلق کا وسیدق حدیث کا یعنی میں نے آپ کے اچھے اخلاق اور آپ کی سچائی کی وجہ سے آپ کو پسند کیا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتہ کو اپنے چچا ابو طالب اور خاندان کے دوسرے بڑے بڑھوں کے سامنے پیش کیا بھلا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جیسی پاک دامن شریف اقل مند اور مالدار عورت مالدار عورت سے شادی کرنے کو کون نہ کہتا سارے خاندان والوں نے نہایت خوشی کے ساتھ اس رشتہ کو منظور کر لیا اور نکاح کی تاریخ مقرر ہوئی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو طالب وغیرہ اپنے چچاؤں اور خاندان کے دوسرے افراد اور شعرفہ بنی حاشم اور سردانہ نے موزیر کو اپنی برات میں لے کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر تشریف لے اور نکاح ہوا اس نکاح کے وقت ابو طالب نے نہایت ہی فصیح و بلی خطبہ پڑھا اس خطبہ سے بہت اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ آئلان نبوت سے پہلے آپ کے خاندانی بڑے بڑھوں کا آپ کے متعلق کیسا خیال تھا اور آپ کے اخلاق و عادات نے ان لوگوں پر کیسا اثر ڈالا تھا ابو طالب کے اس خطبہ کا ترجمہ یہ ہے تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے ہم لوگوں کو حضرت عبراہیم علیہ السلام کی نسل اور حضرت اسماعیر علیہ السلام کی اولاد میں بنایا اور ہم کو ماد اور مذر کے خاندان میں پیدا فرمائے اور اپنے گھر کعبہ کا نگے بان اور اپنے حرم کا منتظم بنایا اور ہم کو علم و حکمت والا گھر اور امن والا حرم عطا فرمایا اور ہم لوگوں کو اور ہم کو لوگوں پر حاکم بنایا یہ میرے بھائی کا فرزند محمد بن عبداللہ ہے یہ ایک ایسا جوان ہے جو قریش کے جس شخص کا بھی اس کے ساتھ موازنہ کیا جائے یہ اس سے ہرشان میں بڑھا ہوا رہے گا